جی ناظرین آج ہم اس وقت موجود ہیں ناغوری فارمہوس کے جو برابر میں بھاڑے بنے ہیں ان کے برابر میں موجود ہیں یہاں پر ملیر ندی میں جو بھاڑوں کا پانی بیجا جا رہا ہے جو گھندا پانی ہے ان کے خلاف ملیر کے مقامی ذمیدار سماجی شخصیت جن کا ماضی میں شاندار کردارا ہے ملیر کے مسائل کے اجاگر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کچھ روز قبل ہائی کورڈر میں ایک پٹیشن داخل کروائی کہ یہ جو ملیر ندی میں پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے آبادیوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا پانی پینے کا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے زریلہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہائی کورڈر نے حکم نامات جاری کیا انوائرمنٹ ڈپارمنٹ کو جس کے بعد انوائرمنٹ ڈپارمنٹ نے ہیلشپ کے پہلے جو یہاں ناغوری کے فارماؤس کا جو پانی آ رہا ہے ان کو بھند کرنے کا ہمارے سے اقامات جاری کیے ہیں اس حوال سے محمد صدیق بارو صاحب سے بات کریں گے ان کا کیا موقف ہے اور یہ جدد جد جو کر رہے ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں اور اب اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام بسم اللہ الرحمن رہے ہیں آج آپ نے جو انوائرمنٹ ڈپارمنٹ کے جو آپ کے پاس لیٹر آیا ہے اس حوال سے آپ ہمیں آگاہی دے جیگا وہ کیا ہے دیکھو یہ جو ناغوری ہے یہ سپرائیوے کے ساتھ ہے یہ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ ہی لگتی ہیں اس کو تقریباً تیس پینتیس سال ہوئے ہوں گے پہلے جو ان کا فضلہ تھا یا گندگی تھی وہ تھد و نالوں میں جاتی تھی جب ہمیں تکلی پہنچی انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جب جب وہاں پر پریشر پانی کا جب بڑھا تو فوراں انہوں نے ملی ندی کے اندر دارے انہوں نے ملی ندی کے اندر ہی پانی کو ڈائی بڑھ کیا اور چھوڑا نتیجہ یہ نکتہ یہ گھٹر ایک ہوتے ہیں جس میں فصل کو طاقت ملتی ہے لیکن یہ گھٹر بھی نہیں ہے یہ ایک پوائزن ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر جو بھی جھاڑ ہوتے ہیں یا درخت ہوتا ہے وہ اس کو ایک دم تباہ کر دیتا ہے ان میں ہریالی ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے پانی ہوتا ہوا جتنے بھی گاؤں ہیں اور نیچے والا جو ان کا پانی واتر لیول جو ہم کہیں وہ ایک دم اس کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے اور جو سبزی میں پانی چلاتے ہیں تو وہ سبزی بھی اتنی نہیں ہوتی ہے تقریباً وہ بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے خرچہ بھی ان کا نہیں نکلتا ہے جو آبادگار لوگ ہیں ان کا خرچہ بھی نہیں نکلتا ہے تو آس پاس کے گاؤں والے جو ہیں وہ بھی پانی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کتنی وبایاں بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں آخر ہم نے محسوس کیا میں تو بنیادی طور پر ایک سوچل ورکر بھی سوچل میری سوچ بھی آئے اپنی جگہ پر میری کوشش یہی رہی ہے پہلے یا ملیر پر ایک مصیبت آئی تھی ریتی بجری کی اس پر ہم نے بڑی تکلیف سے کابو پایا ہائی کونٹ کا دروازہ ہم نے نوک کیا وہاں سے ہمیں سرسائی ملی اور وہاں سے ہمیں انساب ملا ہمیں کامیابی نصیب ہوئی آج وہ ریتی بجری بند ہو گئی یہ دوسری مصیبت یا دوسری کیا کہیں ان کو ایک مافیات وہ ہمارے سر پر آ گئی ہے ملیر والوں کے ملیر ندی پر یہ بھی ہمارے لئے ہمارے مستقبل کے لئے بڑا خطرناک ثابت ہونے ہو رہا ہے ہونے والا ہے اس کو مد نظر ہم نے ان کے خلاب میں نے کوشش کی اس میں میں نے میٹنگیں کی اور اس میں خاص کر کے عبداللہ کیم بلوچ صاحب نے میرا ساتھ دیا اور اس نے میٹر کو ہائی لائٹ کیا وزیرالہ سندھ اور دوسرے وزراء وغیرہ سے بھی اس نے میٹنگیں کی انہوں نے دپارمنٹ کو یعنی ان کو دپارمنٹ والوں کو بھی پابند کیا گیا بھئی آپ ان پر ایکشن لے لیں تو ان کے ساتھ میری میٹنگیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے کچھ ایکشن لیا اس کے بعد اگنم فریز ہو گئے میں نے دیکھ لیا کہ ان کے آتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پیچھے دورنا پڑے گا میں نے اپنی حمد آری نہیں اور میں نے کوشش کی جو بھی کاغذات میرے ہاتھ میں آئے میں نے آکے ایک وکیل کیا ہائی کورٹ کا وہاں پر پیٹیشن میں نے داخل کی اور کچھ ہیئرنگ ہوئی تا ہیئرنگ کے بعد ان کو نوٹیس ایشو ہوا اور ہائی کورٹ کا انہیں ان کو جو ہدایتیں جاری کی کہ آپ جو ہیں 2014 کا ایکٹ آپ کے پاس ہے آپ کو اس کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے ہیں یہ پبلک جب اتنا بڑا ایکٹ آپ کے پاس ہے تو پبلک کیوں ہمارے یہاں پر یہاں پر ہائی کورٹ میں آتی ہیں تو آپ جا کے پہلے ایکسرسائز کرو انہوں نے ایکسرسائز کرنا شروع کیا دو نوٹیس دیا ہے تین نوٹیس ان کو دیا ہے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی نوٹیس پر نتیجتاً انہوں نے ایک آرڈر نکالا جو یہ آرڈر ہمارے لیے امیدیں کچھ نظر آ رہی ہیں یہی آرڈر ہے مجھے یقین ہے امید ہیں ہائی کورٹ جو ہے آرڈر تو ہو چکا ہے آرڈر تو ہو چکا ہے یہ ان پر پابندی کا لیکن ان پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہائی کورٹ جو ہے مجھے امید ہیں کہ ظاہرہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے وہ باؤن کرے گی انشاءاللہ اس پر عمل درامت ہو جائے گا مہربانی محسن صاحب ہمیں یہ آگائی دیجئے گا جو یہ ناگوری فارمر جاں بنا ہوئے تو یہاں پر بھانوں کی تیداد کتنی ہے اور یہ کب سے قائم ہے ہاں یہ تو مجھے میں نے کوئی کلکولیٹ تو نہیں کیا ہے انتازہ ہے چار سو سے ساڑھے چار سو ہو سکتا ہے کم بھی ہو ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو ہو اتنا کیونکہ ان کا فضلہ جو آتا ہے ان کی یہ جو گندگی جو آتی ہے یہ کسو ڈیٹھ سو کا نہیں ہے یہ زیادہ ہے چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو بھی ہو سکتا ہے یہ میرانداز آئے اور اس کو تو تقریباً پہلے بھی تھا پچی تیس سال تو ہو چکا ہے پہلے تو یہ ڈارک تھدو نالو میں ان کی گندگی جاتی تھی پھر یہ نزلہ اور مصیبت ہمارے ملیر والو ملی ندی پر آکے گری جس میں جو ہے اتنا بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا مہربان ثاورا